بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے امامہ بانتے تھے کہ جس سے سر اور گردن کا پچھلا حصہ ڈھانپا جا سکے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ممبر پر تشریف فرماتے اور سیاہ امامہ بانتے ہوئے تھے جس کے دونوں شملے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندوں کے درمیان لٹک رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا امامے کے ساتھ دو رکعہ نماز ادا کرنا بغیر امامے کے ستر رکعہ سے افضل ہے حضرت عبادہ بن سامیت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر امامہ باندھنا لازم ہے کیونکہ وہ فرشتوں کی نشانی ہے اور امامے کا شملہ اپنی پیٹ کے پیچھے لٹکاؤ امامے کے بارے میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ تو آپ کر چکے اب امامہ کی سنت پر چند سائنسی اور طبی تحقیقات ملاجہ کریں جس میں انسانی میں سر کا پچھلا حصہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے اس جگہ سے دماغ پر سردی اور گرمی کا بہت جلد اثر ہوتا ہے اگر موسم گرمہ میں ننگے سر تیز دھوپ میں گھوما جائے تو سن سٹروک یعنی لو لگنے کا مرز ہو جاتا ہے جس سے سر میں درد اور ابکائیاں شروع ہو جاتی ہیں درجہ حرارت بہت بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ بعض اوقات ایک سو آٹھ فارن ہائٹ سے بھی بڑھ جاتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اس بیماری سے بچنے کے لیے حد تل امکان شدید گرمی کے دن دھوپ میں نہ نکلیں اگر اندر ضرورت جانا ہی پڑے تو سر اور گردن کو ڈھام کر باہر نکلیں اس مقصد کے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق امامہ باندھنا بہت ہی آسن صورت ہے اس طرح امامہ باندھنے سے سر بھی ڈھک جاتا ہے اور گردن بھی ڈھک جاتی ہے اس طرح نہ صرف اس موزی مرس سے حفاظت ہوتی ہے بلکہ سنت خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کا ثواب بھی ملتا ہے موسم گرمہ میں دھوپ میں کام کرنے سے بہت سے لوگوں کو شدر سے بخار ہو جاتا ہے جس میں جسم کا درجہ حرارت بعض دفعہ ایک سو دس درجہ حرارت تک بھی پہن جاتا ہے اور اس سے موت واقع ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم کی گرمی کے زبط کا مرکز بے قابو ہو جاتا ہے یہ مرکز چونکہ سر کے پچھلے حصے کے اندر دماغ میں ہوتا ہے اس لئے سر اور گردن کے پچھلے حصے کو ڈھام کر رکھنے سے اس عارضے سے بچنے میں مدد ملتی ہے امامہ کی سنت کے تیبی فوائد یہ ہیں امامہ یعنی پگڑی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت مبارکہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سر پر ٹوپی پر امامہ بان کر رکھا اور ہمیں اس کی ترغیب بھی دلائی سنت پر عمل کرنے سے جہاں دینی فوائد حاصل ہوتی ہیں وہاں جسمانی فوائد بھی کثیر تعداد میں ہیں فیزیالوجی کی تحقیق اور ریسرٹ کے مطابق جب حرام مغز محفوظ رہے گا تو جسم کا آسابی نظام اور ازلاتی نظام درست اور منظم رہے گا اور ایسا امامہ کے شملے ہی سے ممکن ہے امامہ کا شملہ نسلے دھڑ کے فالش سے بچاتا ہے کیونکہ امامہ کا شملہ حرام مغز کو سردی گرمی اور موسمی تغیرات سے محفوظ رکھتا ہے اس لیے ایسی آدمیوں کو سرسام کے خطرات بہت کم رہتی ہیں امامہ کا شملہ ریڈ کی ہڈی کے ورم سے بھی بچاتا ہے درد سر کے لیے امامہ بہت مفید ہے جو امامہ باندھے گا اسے درد سر کا خطرہ بہت کم ہو جائے گا امامہ دماغی تقویت اور یاداش بڑھانے میں عجیب الاثر ہے امامہ باندھنے سے دائمی نزلہ نہیں ہوتا اگر ہو بھی جائے تو اس کی اثرات کم ہوتے ہیں جو آدمی امامہ باندھے گا وہ لو لگنے سے بچائے گا جمالیاتی نقطہ نظر سے بھی امامہ چہرے کو باروب اور پرکشش بنا دیتا ہے جنگ اور زلزلوں کے دھماکوں کی فلک شگاف آوازوں یا طفانی بادوبارہ کی کڑک سے کانوں کو صدمہ سے بچانے کے لیے امامہ کا استعمال نہایت مفید رہتا ہے چنانچہ ہوای حملوں سے بچاؤ کے لیے موں کے بل لیٹ کر سر اور چہرے کو ڈھانکنے کے احکام دیے جاتے ہیں اس سنت میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں اگر سر پر شملہ کی سنت رہے تو ہم ان تمام خطرات سے بیق وقت بچ سکتے ہیں غرد یہ کہ اس سنت میں بے شمار حکمتیں موجود ہیں مشہور روسی ماہر نے بالوں کے گرنے سے متعلق لکھا ہے کہ پگڑی اور اڑنی یا بغیر ٹوپی کے ننگے سر چلنا بالوں کے لیے بہت نقصان دے ہیں ننگے سر بالوں پر براہ راست دھوب کی گرمی اور سدی کے اثرات سے نہ صرف بال بلکہ پورا چہرہ اور دماغ بھی متاثر ہوتا ہے جس سے صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے میڈیکل سوشیالوجی کے نقطہ نظر سے غور کیا جائے تو امامہ سے بے حد فوائد وابستہ نظر آتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامہ کو ہمیشہ ٹوپی پر سے باندھا ہے اور آپ کا مبارک امامہ متوسط ہوتا تھا یعنی نہ بہت بڑا اور نہ بہت چھوٹا عموماً سات تا گیارہ پھیر والا ہوا کرتا تھا فوائد کے لحاظ سے امامہ سر کان اور گردن حلق وغیرہ کو موسموں کے شدائط یعنی گرمی سردی اور بارش کی مدردوں سے بچاتا ہے خصوصاً اسمی مزاد حساس طبیعت جو بہت جلد گرمی یا سردی سے متاثر ہو جائے کرتی ہیں ان کے لئے امامہ اور اورنی وغیرہ ایک نعمت اور ائر کنڈیشن کا کام دیتا ہے چنانچہ اسی کمی یا ضروریات کو پورا کرنے کے لئے لوگ اکثر گلوبند مفلر اور رمال چادر وغیرہ سے سر ڈھاپ لیا کرتی ہیں اور موسمِ گرمہ میں دھوپ اور لو سے بچاؤ رہتا ہے حادثات اور شدید حالتوں میں بطورِ کفن کام لیا جا سکتا ہے جمالیاتی نقطہِ نظر سے بھی امامہ چہرے کو باروب اور پور فضیرت بنا دیتا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی